ملکی اور بین القوامی سیاست موشیت اور حاجت علقات کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرو ہوں آج کے ہمارے مہمان ہے جناب ڈاکٹر جی ایم چودری ڈاکٹر صاحب ایک جامعہ شخصیت کے مالک ہیں آپ ان کو حرفن مولا بھی کہہ سکتے ہیں جو جانے پہچانے سیاسی آئینی اقتصادی ملکی اور بین القوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر صاحب تیس سے ذات کتابوں کے مصنف ہیں جو کہ ملکی اور حیر ملکی یونیورسٹیز اور تعلیمی داروں میں پڑی اور پڑھائی جاتی ہیں عالمی اقتصادی اور مالیاتی دارے ساری دنیا میں پرائیوٹائزیشن یعنی نجکاری پر زور دیتے ہیں اور اکثر تیسری دنیا اور ترقی پذیر ممالک کو جب کرس دیتے ہیں تو ان کی شرط میں نجکاری ایک بنیادی شرط ہوتی ہے نجکاری سرمایہ کاری کو فرق دینے کے لیے نہایت ضروری ہے نجکاری اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ایک طاقتور ریگولیٹر موجود ہو اور نجیداروں کو منظم اور ریگولیٹ کرسکے تاکہ دولت خاتوں میں جمع نہ ہو اور سرمایہ دار کارٹر عوام کو لوٹنا شروع نہ کر دیں لیکن جب سرمایہ کار اور ریگولیٹر مل جاتے ہیں تو پھر ریگولیٹری کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور عوام کے احتصال اور سرمایہ احتقاج یعنی جمع کی صورت میں نکلتا ہے ایسی حالت کو ریگولیٹری کیپچر کا نام دیا جاتا ہے ریگولیٹری کیپچر کے کیا نقصانات ہیں اور اس مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے آج ہم ان موضوع پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائے کہ ریگولیٹری کیپچر کیا ہوتا ہے دیکھیں جی آج شکالہ بہت نئے نئے اور خاص طور پر جدید ٹاپکس جو ہیں بلا رہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اور خاص طور پر جہاں پہ کوالٹی ایڈوکیشن بھی نہیں ہے یہاں کے لیے یہ برڈ جو ریگولیٹری کیپچر ہے یہ ایک بلکل نئی ٹائم ہے بیسیکلی یہ ایک نامکس کی ٹائم ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ جہاں پر پی پرائیوٹائزیشن نجکاری یا پھر سرمایہ کارانہ نظام ہوتا ہے تو وہاں پر چونکہ ہر شخص کو یہ ازادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پروفیشن انڈیسٹری یا جو بھی کاروبار چاہے وہ منتخب کرے اور اس کو کرے لیکن دیکھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اور خاص طور پر عوام کو سرمایہ داری جو ہے اس کے استحصال یعنی کہ ایکسپلائیٹیشن سے بچانے کے لیے انتہائی سخت قسم کا ریگولیٹر یعنی کہ منظم کرنے والا اوورسی کرنے والا ادارہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ریگولیٹر اچھا نہ ہو اس کی اوورسائٹ اچھی نہ ہو یا اس کا کنٹرول اچھا نہ ہو یا پھر تھرڈ ورڈ کنٹریز میں اکثر کرپشن کی وجہ سے یا کسی انفلنس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ریگولیٹر جو ہے وہ اپنا فنکشن صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کاروباری یا سرمایہ کار طبقہ ہے یہ اپنے بندے ریگولیٹر میں پلانٹ کر دیتے جو کہ ریگولیٹر کا جو انٹریسٹ ہے اس کو واج کرتے ہیں تو جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ جب ریگولیٹر جو ہے اس میں سرمایہ دار جو ہیں اپنے بندے پلانٹ کر دے اور پھر ان کی مدد سے ریگولیٹری انسائٹ جو ہے اس کو کمزور کر دے یا وہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے یا لاو کی امپلیمنٹیشن اچھی نہ ہو تو اسے ریگولیٹری کیپچر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ایک انتہائی خطرناک اور سنگین قسم کی صورتحال ہوتی ہے یہ بیسیکلی وہی صورتحال ہوتی ہے جس میں اکنامک ایکسپلائیٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی پالسیاں لاتا ہے اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو ریگولیٹری کیپچر ہے اس کی لقصانات کیا ہیں دیکھیں جی اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ کسی بھی سرمایہ داران نظام جو ہے اس میں کاروبار ہیں اس میں نیسٹی ہے اس میں جو کچھ بھی ہے فارمنگ ہے تو اگر اس کے لیے سخت قسم کا ریگولیٹر نہیں ہوگا تو وہ نظام اپنے ابجیکٹیوز یعنی مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا تو اگر کہیں پر ریگولیٹری کیپچر ہو جائے یا ریگولیٹر کمزور ہو جائے تو اس صورت میں ایکسپلائیٹیشن اپنی انتہا کچھ ہوتی ہے سرمایہ دار اور کاروباری طبقہ جو ہے انڈیسٹریلس طبقہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے کام کرتا ہے اور عوامی مفادات کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس طریقے سے ایک قسم کی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے مارکیٹ میں جو غمڑ کا کنٹرول ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جو ریگولیٹر کا کنٹرول ہے یا وہ کمزور ہو جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ ریگولیٹر کی پریزنس جو ہے نہیں ہوتی تو انتیجہ تن اس میں کنسنٹریشن آب ویلت بھی ہوتی ہے اس میں نجائز منافع کاری بھی ہوتی ہے یا اس میں باقی جو غیر قانونی طریقہ کار ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے اپنے کاروبار کو پرموٹ کرنے کے لیے یا پھر نجائز منافع کاری اور دولت کو اکھٹا کرنے کے لیے تو اس طرح عوام کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے اور دولت جو ہے وہ چند کاروباری یا سرمایہ کار طب کا جو ہے اس کی جیب میں چلی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ ہم ریگولیٹری کیپچر کو کیسے روک سکتے ہیں دیکھیں ریگولیٹری کیپچر جو ہے اس کو روکنا بہت آسان ہے سب سے پہلے تو اس میں پبلک اوور سائٹ جو ہے اس کا ایک میکنزم ہونا چاہیے مقصد یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ خود بھی ریگولیٹر اور سرمایہ کار جو ہیں ان پر نظر رکھے اور دوسرے نمبر پر حکومت کو چاہیے کہ ریگولیٹری جو باڈیز ہیں ان میں جو لوگ بھی اہم حدو پر فائز ہوتے ہیں وہ انتہائی دیاندار ہونے چاہیے اور ان کی ایکٹیوٹیز جو ہیں ان پر ایک کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی ایسے لوگ جن کا سٹیک کس ریگولیٹری باڈی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملے نہ وہاں پہ کرپشن نہ ہو وہاں پہ جو ریگولیٹری لاہ ہے اس کی کمپلائنس ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہو تو اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر یقیناً جو ہے ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ اپنا اچھا رول ادا کر سکے گی ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ریگولیٹری کیپچر ہے جو وہ قائم ہو چکا ہے یقیناً اس وقت دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً کو آدھی درجن کے قریب جو ہے وہ ریگولیٹری باڈیز ہیں مثلاً دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا ریگولیٹر ہے that's SECP Security and Exchange Commission پاکستان جو سارے کے سارے کارپوریٹ سیکٹر پر نظر رکھتا ہے پھر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کامپیٹیشن کمیشن ہے کامپیٹیشن کمیشن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا فیئر کامپیٹیشن ہو رہا ہے ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہو رہی کہیں کارٹلائزیشن تو نہیں ہو رہی یا اور illegal acts تو نہیں ہو رہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس مختلف ریگولیٹر ہیں جن میں نیپرا ہے جس میں پیمرا ہے جس میں پی تی اے ہے یا اور کچھ ادارے بوجود ہیں جو مختلف قسم کے آسپیکٹ جو ہیں کسی بھی انڈیسٹری کے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے ایک پیٹرولیم کا بہران پیدا آیا پتہ چلا جی کہ ایک پیٹرولیم کا مافیا ہے پھر شوگر کا بہران آیا اور پتہ چلا جی کہ ایک شوگر مافیا ہے تو دیکھیں جی کہ آٹے کا بہران روز رہتا ہے ہمارے ملک میں جو پرائیسز کی انسٹیبلیٹی ہے اس کی مین وجہ ہی یہ کارٹلائزیشن اور ویک ریگولیٹر جو ہیں ان کا رول ہے اگر ریگولیٹری افیئر پراپر طریقے سے چل رہے ہوں تو نہ اس میں شوگر مافیا آ سکتا ہے نہ اس میں پیٹرول مافیا آ سکتا ہے نہ اس میں جو سرمایہ کار ہیں یا کاروباری طبقہ ہے وہ اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا سکتا ہے تو اس طرح اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو ہمارے ملک میں اگر اسی پی ٹی آئی کے دور میں دور حکومت میں دیکھیں تو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور عوام جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں اور غمٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی بھی چیز پر تو اس سے جب غمٹ کی ایسی صورتحال ہو اور خاص طور پر میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج کے اخبارات میں وزیر آزم کا یہ بیان چھپا ہے کہ نظام جو ہے اس کو بدلنا بہت مشکل ہے اور کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے کے سارے ریگولیٹری اور گورننس کے ذمہ دار ادارے ہیں ان میں رشوتستانی بہت زیادہ ہے اور جو شخص بھی ان اداروں میں رشوت دے گا وہ اپنی مرضی کا کام کرا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو نظام حکومت ہے یا ریگولیٹری یا اوور سائٹ کا سسٹم ہے وہ مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے اور نتیجہ ترن ایک ریگولیٹری کیپچر ہو چکا ہے اور یہ ملک کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے اس میں معاشی اور اقتصادی حالات جو ہیں ان پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں اور جب بھی کسی ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات خراب ہوں گے تو اس کا ڈائریکٹ ریزلٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پر ہوتا ہے اگر گورنمنٹ اس کو افیکٹیولی کنٹرول کر لے تو چونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے جس میں گورنمنٹ کی میکسیمم دم پانچ سال ہے تو پانچ سال کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن جیت سکتی ہے تو اگر ریگولیٹری کیپچر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ لے اور عوام جو ہے وہ مجبور ہو جائیں تو پھر عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ اگلے الیکشن میں جو حکومت ہے اس کو بدل دے آج کا پروگرام یہی پر ہتم کرتے ہیں مزید دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے پروگراموں کے الٹ ملتے رہیں اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گے ویڈسپ نمبر پر اپنا تحریری یا آڈیو میسیج بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کے نیچے اپنے کمنٹس کی صورت میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ ہماری ای میل پر بھی ای میل کر سکتے ہیں آپ کو آپ کی زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاہورت فرام کی جائے گی اگر آپ اس گفتگو کو مفید سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں اور شداروں میں ضرور شیئر کریں اب آپ کی کمل آپ سے اجازت چاہتی ہے خدا حافظ موسیقی